بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کے پیسے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خود کا بزنس ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں آپ کو نہ تو دکانوں پر جا کر چیزیں بیچنی ہوں گی نہ ہی دکان ڈالنی ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے اور میری بتائیوی باتوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں چالیس سے پچاس ہزار آپ آسانی سے کما سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں پروو بھی دکھاؤں گا میرے خود کے دوست بھی یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے لوگ لاکھوں روپے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ہی شروع کیا اور کل سے اس کا آپ کو منافع آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ایک سے دو مہینے لگ جائیں گے آپ کو ٹائم بھی اس میں زیادہ نہیں دینا پڑتا کیونکہ یہ ایک پارٹ ٹائم بزنس ہے اگر آپ جاب والے ہیں یا آپ پہلے سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ سٹڈی کر رہے ہیں مرد و خواتین یہ کام جو ہے دونوں کر سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی کر سکتے ہیں اس میں لیڈیز بھی یہ کام ایزیلی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں اور اس میں اس کام میں سب سے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو بھی انکم ہے یہ پیسیو انکم ہوتی ہے پیسیو انکم وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کر کے چھوڑ دیا ہوتا ہے تو اس کا پروفیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو زندگی بھر اس کا ملتا رہتا ہے تو ایسے ہی کام ہے کہ آپ نے اس میں کام کرنا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ جو ہے ہمیشہ ملتا رہے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاست تک دیکھی اور کوئی بھی چیز سکپ مت کیجئے گا تو شروع کرتا ہوں بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے فرنڈز یہ آن لین بزنس ہے اس میں آپ نے گھر بیٹھے آن لین چیزیں بیچنی ہوں گی آن لین کا نام سن کر اب باغ مت جائیے گا ویڈیو کو لاست تک دیکھے گا اس میں آپ کو میں پروف بھی دکھانے والا ہوں کہ میں نے یہ بزنس کیوں چننا اور اس میں آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کو بزنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے شروع کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی دکان ڈالتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں آپ کے سٹی کے یا آپ کے ایریے کے مخصوص ہوتے ہیں لیکن آن لین فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا آپ آن لین اگر ویب سائٹ پر کوئی بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف کسی مخصوص جگہ سے نہیں بلکہ پورے کنٹری سے آرڈر ملتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں اور اس میں جو بھی آرڈر آپ کو فرسٹ ہے ملتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی چیزیں سپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو زندگی بھر فائدہ ہوتا ہے اس کا اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بزنس شروع کیسے کرنا ہے آپ نے اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے دراز.pk کا نام تو سنائی ہوگا دراز.pk ایک آن لین شاپنگ ویب سائٹ ہے اس میں آپ دنیا کی ضرورت کی ہر چیز گھر بیٹھے آسانی سے اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دراز.pk پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے سیلر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یوٹیوب پہ لاکھوں ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ وہ دیکھ کر اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر لیجئے گا اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں گا کہ سیلر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ جس شہر میں ہیں وہاں پہ دراز کا آفس ہونا چاہیے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اسی نام پہ جس نام پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنایا ہے تو آپ فری میں دراز میں اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے دو ہزار کا ذکر میں نے اس میں کیا تھا کہ اس میں آپ کو جب دراز اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو پیکنگ میٹیریل منگوانا ہوتا ہے اس کے دو ہزار پہ دراز چارج کرتا ہے پیکنگ میٹیریل یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ نے کسی کو بیجنی ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے خود سے کوئی پیکنگ کرنی ہے دراز کا جو افیشل پیکنگ ہے وہی آپ اسی میں سمان پیک کر کے بیجیں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ بیشیں گے کیا تو سب سے پہلے آپ نے ایک لسٹ بنانے نہیں ہے اپنے پاس اس میں آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو ہے ضرورت ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں وہی چیزیں آپ نے بیجنی ہے کم از کم آپ نے پچاس آئٹم کی لسٹ اپنے پاس بنا کر لکھ لینی ہے اس ویڈیو میں میں بھی آپ کو پانچ ایسی آئٹم بتاؤں گا جن کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی سیل بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ نے پچاس آئٹم نوٹ کر لینی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بکتی ہیں اب آپ نے ان چیزوں کی ہول سیل مارکیٹ میں جا کر ڈیلر سے رابطہ کرنا ہے آپ نے ڈیلر کے پاس جانا ہے ان سے کہنا ہے کہ میں نے آن لائن کام شروع کیا ہے اور میں آپ کا مال جو ہے آن لائن بیجنا چاہتا ہوں آپ نے اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کو بہت فائدہ دینے والے ہیں آپ نے اسے کہنا ہے میں آپ کو بہت فائدہ دوں گا اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس میں پورے پاکستان سے آپ کو آرڈر آئیں گے ابھی آپ کو صرف اس ایریے کے مخصوص کسٹمر آتے ہیں لیکن میں آپ کا کام جو ہے پڑا دوں گا اگر آپ مجھے اچھی قیمت کم قیمت پر اچھی چیزیں اگر آپ دے دیتے ہیں یاد رہے آپ نے اسے وہ چیزیں خریدنی نہیں ہیں صرف ان کے ریٹ لینے اور وہ امید ہے کہ آپ کو ریٹ اچھے دے گا بلکہ آپ وہ یہ سننے کے بعد جو دوسرے لوگوں کو ریٹ دیتا ہے وہ آپ کو ان سے کم ہی ریٹ آپ کو دے گا آپ نے اسے بتانا ہے کہ جب بھی میرے پاس آرڈر آئیں گے میں یہاں سے آپ کو پیسے دے کر سمان لے جایا کروں گا تمام چیزوں کے ریٹ لینے کے بعد آپ نے بزار میں معلوم کرنا ہے کہ یہ چیزیں کتنے میں بگتی ہیں تو آپ نے مناسب پرافٹ رکھ کر جو ہے وہ چیزیں اپلوڈ کر لینی ہے اس میں آپ کو پھر آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں آپ کبھی بھی غلط کام مت کیجئے گا ورنہ آپ کو ٹائملی فائدہ ہوگا لیکن آپ کو جو ہے عرصے دراز تک اس میں فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اچھی چیزیں دیں گے تو یقین مانے کہ وہ کسٹمر آپ کے پرمنٹ بن جائیں گے وہ آپ کو بعد میں بھی آرڈر کرتے رہیں گے اب آتے ہیں کہ آپ نے پوسٹ اپلوڈ کر لی آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک آئٹم کا آرڈر آیا تو آپ اسی وقت بھاگے جائیں اور دراز کے دفتر میں وہ چیز جمع کروا دیں اب آرڈر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دراز آفیس میں جمع کروانے کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ سوری تین دن ہوتا ہے آپ نے دو دن انتظار کر لینا ہے مزید آپ کو اگر آرڈر آتے ہیں تو وہ بھی ساتھ اگٹھے جا کر جمع کروا سکتے ہیں مگر اگر نہیں آتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی آرڈر آیا تو وہ دو دن کے اندر اندر پھر آپ نے دراز آفیس میں جا کر کر دینا ہے وہ آگے پھر بیج دیں گے جہاں بھی انہوں نے بیجنا ہوگا اب میں آپ کو وہ پانچ ٹاپ آئٹم بتا دیتا ہوں جن کی ڈیمانڈ اور سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے موبائل ایسیسریز موبائل ایسیسریز یعنی کہ موبائل کی ہینڈ فی بیک کور فرانٹ کور پروٹیکٹر یہ چیزیں جو بھی موبائل کی ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب بھی کوئی نیا مارڈل آتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اس کی ایسیسریز کی جو ریٹ ہیں وہ لے کر ان کی پوسٹ اپلوڈ کر دینی ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے کاسمیٹکس آئٹم اب کاسمیٹکس میں کیا چیزیں بکتی ہیں آپ کے خاندان میں جو بھی لیڈیز وغیرہ ہیں آپ ان سے بھی آئیڈیا لے لیجیے گا کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں آپ نے وہ ان کے جو ریٹ ہیں وہ لے کر آپ نے وہ بھی چیزیں اپلوڈ کر دینی ہے یقین مانے اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تیسے نمبر پہ آتا ہے گفٹ آئٹم گفٹ آئٹم بھی جو ہے مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ کم ہی جاتے ہیں گفٹ لینے کے لیے اب آن لین جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے چیز دیکھ کر ہی گھر پہ آرڈر منگوا لیں چوتھے نمبر پہ آتا ہے انڈر گارمنٹس آپ نے اچھی کوالٹی کے انڈر گارمنٹ اگر سپلائی کر دیں گے آپ کو فسٹ آرڈر آتا ہے تو یقین مانے نیکس ٹائم وہ بندہ آپ سے ہی چیز ضرور منگوائے گا پانچھے نمبر پہ آتا ہے لیڈیز بیگز اور جنٹس وائلٹ وغیرہ تو یہ بھی آپ اچھی کوالٹی میں اور کم قیمت میں اگر آپ کو کہیں سے ملتے ہیں تو ان کے بھی ریڈ لے کر اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کی چیزیں کم قیمت میں اگر پیچیں گے تو یقین مانے کہ آپ کی چیز بکنے کے زیادہ چانسز ہوں گے یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ آن لین شاپنگ میں سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ریٹنگ کرتی ہے تو اگر آپ کی ریٹنگ اچھی ہوگی تو وہ آپ کا جو سیل میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے ریٹنگ اچھی کرنے کے لیے جو بھی چیز آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کا لنک جو ہے آپ نے اپنے فرنڈز کے ساتھ ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز ضرورت پڑتی ہے تو میرے سے لیں لینے کے بعد ان کو کہیے گا ریٹنگ ضرور کیجئے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز اگر خریدنا چاہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بنی گنٹی کو بھی دبا دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں خدا حافظ